شاہی تخط بلکیس کا اسی غز لمبا اور چالیس غز چوڑا تھا یہ سونے چاندی اور ترہا ترہا کے جوارات اور موتیوں سے آ راستہ تھا جب حضرت سلمان علیہ السلام نے بلکیس کے قاسد اور اس کی ہدایہ و تحاف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بیچا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں آزر ہو جائے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلکیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا اے درباریوں تم میں سے کون ہے کہ وہ جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متحہ ہو کر حاضر ہو ایک بڑا حبیض جن بولا حضور اگر آپ اجازت دے تو وہ میتخت آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہو جن کا بیان سن کر حضر سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت عاصف بن برخیانی جو اسم عظیم جانتے تھے اور ایک بار کرامت ولی تھے انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ جیسا کی قرآن مجید میں ہے چھنا چھے حضرت عاصف بن برخیانی روحانی قوت سے ملکیز کے تخت کو ورکے سباہ سے بیعت ورکدس تک حضرت سلمان علیہ السلام کے محل میں کھیج کر لے آئے وہ تک زمین کے نیچے نیچے چھل کر تمہہ بھر میں ایک دم حضرت سلمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا تخت کو دیکھ کر حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے عزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرے وہ اپنے بھرے کو شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو وہ میرا رب بے پرواہا سب خامیاں جاننے والا اس قرآنی واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے اولیہ کو بڑی بڑی روحانی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے دیکھ لیجئے عزت آصف بن برخیانی نے پلک جبکتے ہی پل بھر میں مدت میں تخت بلکیس کو ملک سباہ سے دربار سلمان میں حاضر کر دیا اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں اسی طرح بہت سے اولیہ اکرام نے سینکر و میل کی دوری سے آدمیوں اور جانوروں کو لمحاور میں بلا لیا یہ سب اولیہ کی اس روحانی طاقت کا شکرشمہ ہے جو خدا وندی قدوس اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے اس لئے کبھی ہرگز اولیہ اکرام کو اپنے جیسا نہ خیال کرنا